ڈشتک پولیس افیسر بلال زفر کی ہدایت پر پولیس کا مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پولیس نے سال دوزار اکیس میں مجرمان اشتہاریوں کے خلاف جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انٹیلیجنس بیس کریک ڈاؤن کرتے ہوئے پانچ سو سے زیادہ مجرمان اشتہاریوں کو گرفتار کیا گیا چھ سو سے زیادہ مجرمان اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلاک کروانے کے لیے کوٹ آرڈر حاصل کیے گئے نادرہ کی مدد سے پانچ سو پچاس سے زیادہ مجرمان اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلاک کروائے گئے ہیں شناختی کارڈ بلاک ہونے کی وجہ سے دو سو سے زیادہ مجرمان اشتہاریوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ڈسٹک پولیس افیسر بلال زفر شیخ کا کہنا تھا کہ تمام وسائل برائے کار لاکر بقایا مجرمان اشتہاریوں کو گرفتار کیا جائے گا کیمرامین علی کے ساتھ عبدالرمان کلیار بیرو چیف سچ نیوز چنیوٹ